ایف آئیے کے سابق سربراہ بشیر میمن نے انکشاف کیا ہے کہ ارشد ملک ویڈیو کیس میں سابق وصیر آزم عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکیورٹی آزم خان نے بار بار ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ناصر جنجوہ سے مریم نواز کے خلاف بیان حاصل کریں لندن سے مرتضی علی شاہ کی ریپورٹ سابق سربراہ بشیر میمن نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزریعظم عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکیورٹی بیروکریٹ آزم خان نے ان پر کئی مرتبہ دباؤ ڈالا کہ وہ بزنسپین ناصر جنجوہ کو تشدد کا نشانہ بنائے اور یہ کہ ناصر جنجوہ کو ان کو مریم نواز کے خلاف ان کی سٹیٹمنٹ لینے کے لیے ان کے خلاف ہر قسم کا قانونی اور غیر قانونی حربہ استعمال کر کے ناصر جنجوہ کو اس ساتھ تک مجبور کریں ان کو اتنا ٹارچر کریں کہ وہ مریم نواز شریف کے خلاف جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل میں ان کے خلاف گواہ بنے اور یہ کہیں کہ انہوں نے مریم نواز شریف اور نواز شریف کے کہنے پر جج ارشد ملک کا جو ویڈیو سکینڈل تھا اس کا جو پورا جو پلوٹ تھا اس کو لیڈ کیا تھا شیر محمد نے جو اپنے تازہ ترین انکشافات ہیں ایف آئیے کے سابق سربرا انہوں نے یہ کہا کہ پرنسپل سیکرٹری آزم خان کے وہ ویڈس ایپ میسیجز موجود ہیں جس میں وہ ان سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ ناصر جنجوہ کو انتقام کا نشانہ بنایا جائے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی بتایا ہے کہ جب ان کی کوٹ سے جب ایف آئیے کی ایک انکوائری تھی انکوائری رپورٹ میں جب ان کو کلیئر کر دیا گیا کہ ناصر جنجوہ کا جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل میں کوئی کردار نہیں تھا تو اس کے بعد بھی ان کو اس وقت قبضی عظم امران خان اور آزم خان ان پر شدید برم ہوئے ان سے ناراضگی کا اضار کیا مشیر محمد نے یہ بھی کہا ہے کہ ان سے مختلف حقات میں ان کو پرائم نسٹر ہاؤس میں بلایا جاتا تھا جہاں پر بلا کر عمران خان اور آزم خان ان پر مسلسل دباؤ ڈالتے تھے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ناصر جنجوہ کے خلاف اس حد تک کاروائی کی جائے کہ وہ مریم نواز صریف کے خلاف ویڈنس بنے اپروبر بنے